مشکلات آگئی تھی پھر ان کو این ایس ایف کی میل بھی آگئی تھی این ایس ایف کی جو میل تھی آپ کو وہ بتائیں کہ کیا مسئلہ بنا تھا این ایس ایف کی میل میں وہ مجھ سے یہ مانگ رہے تھے کہ آپ نے نا جس سٹیٹمنٹ کہاں سے لی ہے سلام علیکم میرے ساتھ ہے حسن سعید جو کہ پاکستان سے ابھی نئے نئے آئے ہیں یہ میرے قزن بھی ہے اور بھائی بھی ہیں تو آج ان سے میں نے سوچا کہ باقی کی لوگوں کے تو انٹرویو کرتا ہوں آج ان سے بھی انٹرویو کر کے پوچھتے ہیں کہ حسن بھائی آپ کون سے کورس میں کون سے یونیورسٹی میں آیا ہے السلام علیکم میرا نام حسن سعید ہے اور میں یونیورسٹی آپ ہڈ فورد شائر میں آیا ہوں اور میرا انٹرنیشنل بزنس کورس ہے تو آپ ان کو ابھی ہو گیا تقریبا پانچ دن ہو گیا ہے کہ ہفتہ ہو گیا ہفتہ ڈیڑھ ہو گیا ہفتہ ڈیڑھ ہو گیا تو حسن بھائی جو ہے وہ کیونکہ ہڈ فورد شائر میں پڑھتے ہیں تو وہ میڈن زبور میں رہے پاس آئے میں ملنے کے لیے تو یہاں میں میں کی کر رہا تھا تھوڑی سی ٹریننگ ٹریننگ کے لیے میں نے کہہ رہا تھا بھائی جاب سرچ جو آنا وہ کس طرح سے کرتے ہیں کیا کیا تو ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ جاب سرچ یہ کر رہے ہیں ابھی انشاءاللہ کوئی نہ کوئی جاب تو ملی جائے گی لیکن ان سے پوچھتے ہیں کہ مشکلات کیا آرہی ہیں جاب سرچ میں کس طرح کر رہے ہیں اور کیا مشکلات آرہی ہیں جی میں کافی ٹیک ویز پہ گیا ہوں اور جاب کے لیے وہ کافی زیادہ کہہ رہے ہیں کہ ڈرائیور بگارہ کی ضرورت ہے اور ڈیلیوری ڈرائیوروں نے ضرورت ہے مطلب یہ میں پہلے بھی ایک ویڈیو اس پہ بنا چکا ہوں کہ ڈیلیوری ڈرائیور کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے بلکہ ہر جگہ جہاں جہاں ہوں تو ڈیلیوری ڈرائیور کی جاب تو ملے جاتے ہیں تو حسن بھائی کے پاس جو ہے وہ ڈرائیور ڈرائیور لائسنس تو ہے تو میں ان کو یہی سجسٹ کر رہا ہوں کہ گاڑی لے لیں ہاں جی بالکل گاڑی لینے ہی ابھی اور گاڑی دیکھ بھی رہے ہیں اور گاڑی مل بھی جائے گی پھر ڈیلیوری کریں گا اور کیا کرنا ہے تو سٹوڈنٹس کو جو جواب ہوتی ہے نا ڈیلیوری والی یہ بڑی سوٹ کرتی اور یہ بڑی ایزی جواب بھی ہے تک کے ایکسپیرنس کے مطابق حسن سے پوچھتے ہیں کہ کیا سٹوڈنٹس کو یوکے آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے میرے خیال سے جس میں ٹینشن لینے کا پتہ ہے نا وہ تو آ جائے اگر جو للو ہے اور کچھ ٹینشن لینے کے برداشت کرنے کی اتنی اہمیت نہیں رکھتا تو وہ نائی ہے تو بہتر ہے کیونکہ یہاں پہ ٹینشن اور وغیرہ شروع میں بہت زیادہ ہوتی ہیں فیز کی ٹینشن کلاسیز کی ٹینشن اور دوسرا کام کی ٹینشن یہ ساری ٹینشنیں کٹھی ہو جاتی ہیں پھر بندے کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کیسے میں نے مینیج کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے کیا نہیں کرنا تو نیا ملک ہوتا ہے چیزیں نہیں سمجھا رہی ہوتی ہیں باز کار اگر کوئی باز کار میں یہ بھی بتا دوں کہ کافی شہار تیز لوگ بھی یہاں پہ آ کے شروع میں وہ بیچارے فیل ہو جاتے ہیں بلکل تو یہ حسن بھائی کی بات بلکل ٹھیک ہے اگر کسی میں بڑے بڑا دل گردہ ہے جس کو یہ پتہ کہہ رہے ہیں میں دل گردہ کہہ دیتا ہوں دل گردہ ہے تو پھر وہ بندہ آج ہے ادر وائز میرے خیال سے میں نے پہلے بھی بتایا کہ یہ جو ہے اب چھوٹے دل والوں کا کام نہیں ہے چھوٹے دل والے واپس بھاگ جاتے ہیں بلکل وہ یہی سوچتے ہیں کہ اٹلی بھاگ جاؤں یا واپس گھری چلا جاؤں پہلے ایسی سوچیں ہوتی ہیں لیکن راستہ ہے سب بندہ سیٹل ہوئی جاتے ہیں لیکن جو سوچتا ہے نا کہ اٹلی بھاگ جاؤں وہ اٹلی میں بھی جا کے اس نے یہی کچھ اس کے ساتھ یہی ہونا ہے جو اس کے ساتھ یوکے میں ہو رہا ہے کیونکہ یوکے اور پورا یورپ تقریبا نیک جیسی ہے صرف فرق یہ ہے یہاں پہ زرہ تینشن فیس کی زیادہ ہوتی ہے کام وہاں بھی دونڈا ہی پڑے گا وہاں بلکہ لینگویج کی زیادہ مشکلات ہیں یہاں پہ تو لینگویج پھر آپ کو انگلیش آتی ہے ہاں بلکل ایسے ہی ہے باقی ادھل بھی بندہ سیٹل ہوئی جاتا ہے اگر تھوڑا بہت سٹرگل کریں دو تین ماہ لگتے ہیں باقی انشاءاللہ صاحب کچھ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ ہمارا بھی ٹھیک ہو جائے گا ابھی تک جاگ پر ہے ڈوٹ رہے ہیں کار لینی ہے اور اس کے بعد ہی کوئی کام بننا ہے اور جب جاب مل جاتی ہے سب سے پہلا جو بندے کا جو جسے کہہ لیں کہ لینڈ مارک ہوتا ہے وہ جاب ہی ہوتی جب تک آپ کو جاب ہی ملتی آپ کا دماغ خراب ہوا رہت ہے آپ کو جاب مل جائے گی پھر دماغ ٹھیک ہو جائے ہونا شروع ہو جاتا ہے ایک بات میں حسن بھائی سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ کنسلٹنٹ کے تھرو اپلائی کریں یا خود اپلائی کریں تو آپ نے کس طرح سے اپلائی کیا میں نے تو کنسلٹنٹ کے تھرو اپلائی کیا ہے حمزا چنواری بھائی ہیں وہ بھی یوٹیوبر ہیں ان کی تھرو اپلائی کیا ہے تو انہوں نے ماشاءاللہ کافی اچھی طرح میرا کیس جو ہے نا وہ فارورڈ کیا میرا تو پانچ سات سال کا گیت بھی تھا تو وہ بھی قبر ہو گیا باقی میں ابھی دن ہوں اسن کا انٹرویو میں بھی کافی مشکلات آگئی تھی پھر ان کو آہ نیس ایف کی میل بھی آگئی تھی نیس ایف کی جو میل تھی آپ کو وہ بتائیں کہ کیا مسئلہ بنا تھا نیس ایف کی میل میں وہ مجھ سے یہ مانگ رہے تھے کہ آپ نے نا جس سٹیٹمنٹ کہاں سے لی ہے تو وہ پروف آف سٹیٹمنٹ میں نے دیا تھا ان کو نا مطلب وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو فنڈز آپ نے لیے ہیں یہ آپ کو کہاں سے آئے ہیں تو اس میں بھی کافی زیادہ جو پروف آف سٹیٹمنٹ یا جو بھی مشکلات آئی حمزا شنواری نے ان کی کافی حلب کی تو میں ریکمنٹ کرتا ہوں ایسے آپ لوگوں کو کہ اگر آپ لوگ کنسلٹنسی لینا چاہ رہے تو حمزا شنواری سے لے سکتے ہیں کتنا چارج کیا تھا حمزا نے آپ سے نہیں کوئی فیز نہیں چارج کی بلکہ وہ تو میرے کزن بھی آیا تو انہوں نے میرے بلکہ فیز کے بھی پیسے دی ہوئے ہیں فیز کے بھی پیسے دیے ہوئے ہیں تو بھئی بات یہ ہے کہ اگر آپ لوگ بھی حمزا شنواری سے فیز کے پیسے دلوانا چاہتے ہیں حمزا شنواری سے جا کے رابطہ کریں یہ حمزا شنواری ہمارے ساتھ ہی اس ٹائم کھڑے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے میں ان کی مارکیٹنگ کر رہا ہوں تو یہ ہے کہ ان سے جا کے کریں انشاءاللہ آپ کے ساتھ بھی اچھا ہوگا حسن بھائی کوئی میسیج دینا چاہتے ہیں نہیں آنے والوں کے لیے کون سی ایسی غلطی جو آپ نے کی وہ نہ کریں میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اگر کسی نے آنا ہے تو وہ پلیز اپنے ساتھ کچھ پیسے لے گیا دو تین ہزار پونڈ تاکہ وہ اپنا یہاں پہ اکموڈیشن کا کر سکے اور گاڑی بگرہ لے سکے تاکہ وہ یہ والی ٹینشنیں جو کام کر رہا کی تو ہوتی ہے باہر حال باقی جو ٹینشن اکموڈیشن کی یا آگے پیچھے جانے کی وہ ٹینشن نہ آئے اسے تینکیو ایمیون فر واشنگ ملتے ہیں پھر حسن اگلی ویڈیو میں حسن کا دوبارہ انٹرویو لیں گے جب ان کو جاب شاب معدلگی تینکیو خدا حافظ